بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شجر غرقت کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بے چین ہے؟ اسے شیطانی اور درجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آئیے اس پرسرار راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں غرقت ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقی کا اصل نام بقی الغرقت اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقت کی جھاڑیوں کا خطہ تھا یہ درخت مدینہ منورہ کے اطراف سہراؤں میں بھی پایا جاتا تھا جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کار دینے کا حکم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق و شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کے زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایہ ہو گیا تھا لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بارشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے ناظرین اب سوال یہ اڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصا غرقت کو کارٹنے کا حکم کیوں دیا تھا جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں سے پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیح کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نہ کٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرغت کے درخت کو کاٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا لہذا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہوریوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اسے قتل کر دو سوائے شجر غرقت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجر غرقت کو شجر یہود اور گونگا درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہیں ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا متعلق کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لئے نعمت سمجھتے ہیں یہودی جانتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقت کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ مسلمانوں میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دو تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گا بن جائے گا یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا اسرائیلی حکومت پچھلے چالیس سالوں سے غرقت کی شجرکاری میں مصروف ہے ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں سال دوہزار دس تک چوبیس کروڑ غرقت کے درخت لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرقت ہی لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر ان کے پارک اور ان کے بلڈنگز کے آس پاس غرقت لازمی لگا دکھائی دیتا ہے بھارت نے یہودیوں کی دیکھا دیکھی اور ان سے اپنی دوستی کو اٹوٹ ثابت کرنے کے لیے غرقت کی کاشت شروع کر رکھی ہے نریندر موڈی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کی آلہ کار اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی اور ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم آر ایس ایس بجرنگ دل نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور غرقت کی شجرکاری اتنی تیزی سے انجام دی ہے کہ صرف مہاراشترہ میں ہی پانچ کروڑ غرقت کے پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے جس میں سے تین کروڑ غرقت لگائے جا چکے ہیں جبکہ راجستان میں بھی اتنے ہی غرقت کے پودے لگائے جانے ہیں مقبوضہ فلسطینی علاقے اور اسرائیل میں غرقت کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور وہ یہی پودا لگا رہے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقی سے تلف کر کے اکھاڑ پھینکا تھا بہرکیف اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنے پاسبان درخت غرقت لگانے کے لئے کمر کس چکا ہے کیونکہ وہ اپنے اعتقادات سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج لیکن بیسویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی لہذا اب وہ اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروش علم شہر قرب قیامت میں جنگوئی کا مرکز ہوگا اس لئے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے مارکٹ میں آج غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لئے غرقت کے درخت والے تصویر کی ٹی شرٹ ٹوپیاں پرفیومز بیک اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشنگوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کھیلوانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پہ رہا ہیں کیا ہمارا دعوی صرف نبی پاک سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے یا ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پہ رہا ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں اور شرور سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بلخیر کرے آمین یا رب العالمین